اب اس خوف کی جو باتیں کی ہیں ان سے نجات کیسے پائی جائے اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے نظیم رشید صاحب جب مجھے لے کے آرہے تھے ائرپورٹ سے تو ان سے رہا نہیں جا رہا تھا کہہ رہا تھا کہ کچھ نو کچھ نچوڑنے مجھے راستے میں مجھے کہہ رہا تھا کہ کچھ تو بتائیں یہ والی بھی بتائیں بات یہ والی بات بھی بتائیں تو اس میں سے انہوں نے کچھ اپنی ڈیبیٹنگ ایکسپیرینس بھی بتائیں پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں میں نے کہا کہ ایک فرق ہے عام طور پر ڈیبیٹر بحث کو جیتنے کی کوشش کرتے ہیں میں بندے کو جیتنے کی کوشش کرتا ہوں فرق سمجھا رہا ہے دونوں میں کیا ہے بندہ جیتنا امپورٹنٹ ہے کہ بحث جیتنا امپورٹنٹ ہے بندہ جیتنے تو سارا کوئی جیتا جاتا ہے بحث بھی جیتی جائے گی خدبہ خودی تو اس کے لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے پہلی بات ہے کہ اپنی توجہ کا مرکز جو ہے اپنے اوپر نہ رکھیں کہ میں کا کرنے کے لیے جا رہا ہوں میں یہ ہوں میں ہار جوں گا میں جیت جوں گا میں توجہ کا مرکز میں کی بجائے اپنے مقصد اور اپنے سامعین کے اوپر رکھیں میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ مقصد صرف یہ ٹروفی یہ باوا کروانا ہے یہ لوگوں کے ذہنوں کو بدلنا انہیں خاص سمت میں لے کے جانا ہے میرا اصل مقصد اصل مقصد کیا ہے اور سامعین کی ذہنی استعداد کیا ہے سامعین کیا چاہتے ہیں انہیں کس طریقے سے اس خاص ٹریک کے اوپر لائے جا سکتا ہے پہلی بات دوسری سامعین کو اپنا حریف نہیں اپنا دوست سمجھیں وہ آپ کے حریف نہیں ہے کہ مقابلہ کرنے نہیں آئے آپ سامعین کے ساتھ آپ انہیں دوست بنانے آئے ہیں آپ انہیں اپنا ہم نبا بنانے کے لیے آئے ہیں مسکرہت کہا جاتا ہے کہ مسئلہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ایک روایت میں ہے کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے تو مسکرہت دلوں کو جیتنے کے کام آتی ہے سٹیج پر آ کر مسکرانا لوگوں سے مسکرہ کے بات کرنا بہتر ہے کچھ غلط نہ ہو جائے گڑ بڑ نہ ہو جائے کہیں پہ اس طرح کی سوچوں کو ذہن سے بالکل نکال دیں اپنے آپ کو ہمیشہ سامین سے بہتر سمجھیں یہ نفسیاتی مجبوری ہے نفسیاتی ضرورت ہے انہوں نے آپ کو بلایا ہے تو وہ آپ سے آپ کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں تو بلایا ہے جیسا میں نے آپ کو آرمی والی ایکزیمپل دی گئے اگر آپ نے خود کو ان سے کم تر سمجھا تو آپ ڈلیوری نہیں کر سکیں گے اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھیں ورزش بڑی امپورٹنٹ ہے کافی پینسل باند